ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رزا سب سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں غزیر عظب نرندر موڈی کا شام چار بجے قوم سے خطاب کرونا سے نمٹنے اقدامات اور چین کے ساتھ پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال کا امکان ملک بھر میں کل سے انلاک ٹو کا نفاظ مزید تحدیدات اور نرمیوں کے ساتھ حکومت کے رہنمایانہ خطوط جاری ہنچ چین کے درمیان کور کمانڈر سطح کے جلاس کا آغاز سرحد پر امن کے قیام اور افواج کو ہٹانے پر بات چیت ملک بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے اٹھارہ ہزار پانسو نئے معاملات چار سو اٹھارہ افراد فوت جملہ محلوقین کی تعداد سترہ ہزار تک پہنچ گئی اور تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے نو سو پچھتر تازہ کیسس آٹھ سو اکسٹھ متاثرین کا جی اچم سی سے تعلق ریاست بھر میں چھے افراد کی موت سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے وزیراعظم نریندر مودی آج شام چار بجے قوم سے خطاب کریں گے کوویڈ نائنٹین جیسی عالمی وبا کے پھیلنے کے بعد وزیراعظم کا قوم کے نام یہ چھٹوہ خطاب ہوگا وزیراعظم نے پچھلی مرتبہ بارہ میں کو قوم سے خطاب کیا تھا جب انہوں نے کرونا ویرس کے نتیجے میں لوگ ڈاؤن سے معیشت کو دوبارہ پٹھری پر لانے کے لیے بیس لاکھ کروڑ روپے کا مالی پیکیچ کا اعلان کیا تھا گدشتہ اتوار کو من کی بات پروگرام کے دوران وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ انلاک مرحلے میں زیادہ چکرنا رہیں اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیں ہندوستان اور چین کے درمیان کور کمانڈر سطح کی باتچیت کا آغاز ہو گیا ہے مشرقی لداخ میں سرحت کے پاس پیدا شدہ کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے تیسری مرتبہ کور کمانڈر سطح کا جلاس ہو رہا ہے ہندوستانی فوج کے وفد کی قیادت چودویں کور کمانڈر لفٹن جنرل ہریندر سنگھ کر رہے ہیں جبکہ چینی فوج کی قیادت تبت ملیٹری ڈسٹرک کمانڈر کر رہے ہیں واضح رہے کہ اس مہینے کی باعث تاریخ سے دو مرتبہ مذاکرات ہوئے جس میں شمالی لداخ کے متنازع مقام سے پیچھے ہٹنے پر دونوں افواج نے رضا مندیز ظاہر کی تھی آج کے جلاس میں چھے جون کو ہوئے پہلے منحلی کی باتچیت میں لے گئے فیصلوں پر عمل آوری سے متعلق تبادلہ خیال کا امکان ہے مرکزی حکومت نے ملک کی پانچ ریاستوں کے سیوا دیگر علاقوں میں کرونا سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ لاکڈاؤن میں مزید نرمی دیتے ہوئے رہنمینہ خطوط جاری کیے ہیں کنٹینمنٹ زون کے باہر کے علاقوں میں مزید سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے انلوک ٹو کے سلسلے میں رہنمینہ خطوط جاری کیے گئے ہیں نئے رہنمینہ خطوط کل سے نافذ ہو جائیں گے مرکز نے کہا کہ اکتیس جولائی تک کنٹینمنٹ زونز میں سختی سے لاکڈاؤن پر عمل آوری کی جائے گی انلوک ٹو کے رہنمینہ خطوط کے تحت میٹرو ریل سرویس، سینیما ہال، جیم، سویمنگ پولز، پارکز، تھیٹرز، بارز، اڈیٹریم اور اسمبلی ہالز کو کھلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی طرح سماجی، سیاسی، کھیلکوت، تفریخ، تعلیمی، ثقافتی اور مذہبی اجتماع کی علاوہ دیگر بڑے اجتماعات کی بھی اجازت نہیں ہوگی رات کے کرفیو کی عوقات میں مزید نرمی دی گئی ہے کرفیو رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک جاری رہے گی ملک میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے اٹھارہ ہزار پانسو بائیس مصبت کے سے سامنے آئیں تحال اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھہسٹھ ہزار آٹھ سو چالیس تک پہنچ گئی جن میں سے سولہ ہزار آٹھ سو ترانوی افراد کی موت ہوئی وزارت سہت کے مطابق جملہ متاثرین میں سے تین لاکھ چوتیس ہزار آٹھ سو اکیس افراد روبہ سہت ہوئے ہیں جبکہ اس وقت دو لاکھ پندرہ ہزار ایک سو پچیس فعال معاملے سامنے ہیں راحت کی بات یہ ہے کہ روبہ سہت ہونے والوں کی شرح اٹھابن آشاریہ چھ فیصد تک پہنچ گئی اس دوران تلنگانہ میں کرونا کے کیسز پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو پچھتر مصبت کیسز سامنے آئیں جن میں سے آٹھ سو اکسٹھ کیسز جی ایچ ایم سیز کے حدود کے ہیں کل اس وارث سے چھ افراد کی موت ہوئی تحال ریاست میں کرونا سے ہونے والی اموات کی تعداد دو سو ترپن تک پہنچ گئی ہے ہندوستان کے بعض جوان بھی کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں تحال سی آر پی ایف آرمی سی آئی ایف کے کئی جوان اس وارث سے متاثر ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارڈر سیکیورٹی فورسز کے مزید ترپن جوان کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں بی ایس ایف کی جانب سے جاری کردہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت تین سو چوون جوان ہاؤسپٹلز میں زیر علاج ہیں اور چھ سو انسٹھ روبا صحت ہو چکے ہیں انڈین ڈرگ ریگولیٹری کانسل نے کرونا وارث کی روک تھام کے لیے حدرباد کے انڈین بائیو ٹیک ادارہ کی جانب سے تیار کردہ کو ویکسن ٹیکہ کے پہلے مرحلے کے ساتھ دوسرے مرحلے کے کلینیکل ٹیسٹنگ کو اجازت دے دی ہے بھارت بائیو ٹیک انٹرنیشنل نے یہ بات بتائی کلینیکل ٹیسٹ کا اگلے ماہ سے انسانوں پر آزمایا جائے گا اس ویکسن کی تیاری انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے اشتراک سے کی گئی ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے کہا کہ تقریباً چھے ماہ گزر جانے کے باوجود بھی کرونا وارث ختم ہونے کی دہلیس پر نہیں پہنچا ہے عالمی دارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھام نے کہا کہ دنیا بھر میں وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سب چاہتے ہیں کہ وبا ختم ہو جائے اور عام زندگی بحال ہو لیکن تل حقیقت یہ ہے کہ یہ وبا ابھی ختم ہونے کی دہلیس پر نہیں پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ بہت سارے ممالک نے کچھ پیش رفت کی ہے لیکن عالمی سطح پر یہ وبا مرز تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہم سب کو ایک طویل سفر تیہ کرنا ہے مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے کہا کہ ملک کا انسان کو لے جانے والا پہلا خلائی میشن گگن یان کو کوویڈ کی وبا سے متاثر نہیں ہوگا اس کے لیے تیاریاں درست سمت میں جاری ہیں انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ملک کے چار خلابازوں کی روس میں تربیت عالمی وبا کے پیش نظر روک دی گئی تھی جو اب بحال ہو گئی ہے یہ میشن سابق منصوبے کے مطابق سال دوہزار بائیس میں ملک کی آزادی کی پچھترویں سالگیرے سے پہلے لانچ کیا جائے گا چندرائن تین کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ یہ تجربہ آئندہ سال کیا جائے گا جمع کشمیر کے زلہ انت ناغ میں آج صبح سیکیورٹی دستوں اور انتہا پسندوں کے درمیان فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا جس کے نتیجے میں دو انتہا پسند دھیر ہو گئے واغامہ کے علاقے میں انتہا پسندوں کے پناہ لینے کی اختلاف پر مسلح دستوں کی جانب سے تلاشی محیم چلائی گئی اس دوران انتہا پسندوں نے سیکیورٹی دستوں پر فائرنگ کر دی جو ابھی جوابی فائرنگ میں دو انتہا پسند مارے گئے ہانگ کانگ کے سیکیورٹی سے متعلق متنازع قانون کو چین نے منظوری دے دی ہے چین کے عالی نمائندگان کے اجلاس میں اس قانون کو اتفاق رائے سے منظوری حاصل ہو گئی بلکی تائید میں 162 ووٹ ڈالے گئے اس قانون کے خلاف ہانگ کانگ میں گزشتہ ایک سال سے احتجاج مظاہرے کیے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کو چین کی منظوری سے ہانگ کانگ اپنے قانون آزادی سے محروم ہو جائے گا محروم ہو جائے گئے حکومت ہند نے ٹک ٹاک کے بشمول چین کے 69 اپس پر پابندی آئیت کر دی ہے امتنا کے بعد ٹک ٹاک انڈیا نے آج ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈیٹا پرائیویسی اور سیکیروٹی کے معاملے میں وہ ہندوستانی قوانین کے تابع ہے واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستانی صارفین سے متعلق اطلاعات دیگر حکومتوں کو شیر نہیں کی گئی ہے چین کی حکومت کو بھی یہ اطلاعات فراہب نہیں کی گئی ہے واضح کیا گیا ہے کہ مستقبل میں اگر اطلاعات طلب کی جاتی ہیں تو ٹک ٹاک انڈیا اس کی مخالفت کرے گا کیونکہ صارفین کی پرائیویسی اور اطلاعات ان کے لیے انتہائی اہم ہیں فیلحال کے خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیہ مجھے دیجئے اجازت آتا غزیر عظم نرندر مودی کا شام چار بجے قوم سے خطاب کرونا سے نمٹنے اقدامات اور چین کے ساتھ پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال کا امکان ملک بھر میں کل سے انلاک ٹو کا نفاظ مزید تحدیدات اور نرمیوں کے ساتھ حکومت کے رہنمایانہ خطوط جاری ہنچین کے درمیان کور کمانڈر سطح کے جلاس کا آغاز سرحد پر امن کے قیام اور افواج کو ہٹانے پر بات چیت ملک بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے اٹھارہ ہزار پانسو نئے معاملات چار سو اٹھارہ افراد فوت جملہ محلوقین کی تعداد سترہ ہزار تک پہنچ گئی اور تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے نو سو پچھتر تازہ کیسس آٹھ سو ایک سٹھ متاثرین کا جی اچم سی سے تعلق ریاست بھر میں چھے افراد کی موت موسیقی